ہلو جی اسلام علیکم کیا حال چلے جی سب کا تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہونے والی ہے جی بہت مزیدار کیونکہ اسی ہونڈا پال ہے اپنی مشین پیچھے کیونکہ آج دن ہے جی کٹائی کا لاس ویڈیوز میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے آپ کو دکھایا تو جنسی ہماری فصل تیار ہو رہی تھی تو ماشاءاللہ سے آج وہ ہو چکی ہے جی تیار اور آج ہم کریں گے جی اس کی کٹائی جی تو دوستو مشین ہم نے نکال لی ہے جی اپنے گراج سے باہر اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی اپنے فیلڈ کی طرف جہاں پہ ہم نے جا کے کرنی ہے جی کٹائی تو چلیے پہلے سے گاؤں سے باہر لے کے چلتے ہیں پھر آپ سے ملاقات ہو جی تو ہم آ چکے ہیں جی گاؤں سے باہر اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی اپنے فیلڈ کی طرف جہاں پہ جا کے ہم نے کرنی ہے جی کٹائی اور ساتھ میں ہے جی میرے بھائی اور وہ مشین چلا رہے ہیں جی اور میں ساتھ کھڑا دیکھ رہا ہوں تو چلو مشین چوتھا گر لانے آتے تیزینا فیلڈ سے پہنچنے آنے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں جی اپنی فیلڈ میں اور ہم نے عارضی طور پر لگائے ہیں جی ریم فیلڈ کے اس پار مشین لے جانے کے لیے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اور گائز جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ مشین ہم نے امپورٹ کی تھی جاپان سے کیونکہ جی یہ لیٹس ٹکنالوجی ہے جی رائس ہارویسنگ کے لیے ویڈیو کے لاسٹ میں دیکھے گا کیونکہ ابھی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ مشین کیسے کٹنگ کرتی ہے اور کیسے یہ چاول کو جیل ایدہ کرتی ہے تو چلئے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو مشین تقریباً تقریباً تیار ہے جی کٹائی کے لیے اور جیسا کہ دے سکتے ہیں کہ یہ لیٹس ٹکنالوجی ہے کیونکہ باقی مشینوں سے یہ بہت زیادہ چھوٹی ہے لیکن جتنی زیادہ یہ مشین چھوٹی ہے اتنی ہی زیادہ اس میں لیٹس ٹکنالوجی پائی جاتی ہے اور اس کا موڈل ہے یہ اے آر نائنٹی سکس جو کہ ہم نے جیپان سے ریپورٹ کیا تھا جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تو چلیئے میں آپ کو اس کا سارا فل پروسس دکھاؤں گا کیسے یہ رائس کٹنگ کرتی ہے چلیئے میرے ساتھ اسے مشین نے کٹنگ کر دی ہے جی سٹارٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے صرف چاول کو علیدہ کرنا تھا تو باقی سارا کوشنیں پچھے سوٹ دینا ہوں گا ہے کیونکہ باقی دوسری جو ان سے بڑی مشین ہوتے ہیں وہ چیز یہ نہیں کرتی یہ ان سے بہت الگ ہے تو چلیئے میں آپ کو سارا اس کا دکھاتا ہوں فل سین سنیریوز ہونا پہ انہیں چوتھا گیر لانے ہیں تو سارا ہی ویڈیو تانو جلدی جلدی بھانے ہیں ہاں جی دوستو تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایک ٹینگ ہو چکا ہے جی فل اس کا سٹوروم جو ہے وہ ایک فل ہو چکا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے یہ جونسا چاول ہے وہ اس کو باہر نکالتی ہے اور سب سے اس کی مین بات یہ ہے کہ اس میں ہڈرالک سسٹم ہوتا ہے اور آپ اس سے تقریباً سولہ سے دیس فلٹ کا کسی اوپر لے کے جا سکتے ہیں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک لوگر گاڑی بھی منگوا لی ہے اور ابھی اس فلٹ کی جتنی بھی چاول کی فصل ہوگی وہ ساری ہم اس میں ڈالیں گے اور لے کے جائیں گے ہم گلہ منڈی جہاں جا کے بیچیں گے اور پیسے وصول کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاؤں گا اس کی کٹائی کا ریزلٹ کیسا ہے جی تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کٹنگ کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اور ما شاء اللہ سے چاول بھی وہ بہت زیادہ ساف ست رہے ہیں تو چلیے اب ہم تیاری کرتے ہیں جی اس کو گلہ منڈی لے جانے کی ہن جی جی تیار ہونی ہو گئے انہیں تیار جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین فری ہو چکی ہے اور شام کا وقت ہو چکے ہے جو ما شاء اللہ سے ویو بہت اچھا ہے اور ہماری لوڈر گاڑی بھی تقریباً تیار ہے ساری فصل ہم نے اس میں جی ڈال دی ہے تو چلیے ابھی چلتے ہیں مشین فری ہو کے جی واپس آ رہی ہے اور ابھی ہم چلیں گے جی ساتھ ڈرائیور کے ساتھ لوڈر گاڑی میں خود اسے گلہ منڈی لے کے جائیں گے اور ادھر جا کے فصل کو بیچ کے آئیں گے جی تو گاڑی ہماری تقریباً تقریباً تیار ہے تو استاد اور نینسان وادے کے چلاو چلیے ٹیم بہت ہو گیا وہاں چلو اسی مارنے ہیں سلف تے چالنے ہیں جی اس گلہ منڈی دی طرح ہن جی تے یار ہونی بیگنے گڑی تے تے اسی خود جامنگے فیلڈ دی ساری مونجی لے کے گلہ منڈی تا کہ کوئی ہیرا پھیری نہ کر سکے اسی پاہ لیے گڑی مین روڈ تے ہون ستار جنہوں میں کیا کہ ستار جی چوتھا گئر لاد ستار جلدی پہنچنے تھا پہ دسویں گئر لاؤں گے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھی گیا اور ابھی ہم جلدی جلدی سے پہنچیں اگر اللہ منڈی سے پہلے کے دیر ہو جائے کیونکہ رستہ بہت زیادہ خراب ہے اس لئے ہمیں جلدی سے جانا ہوگا موسیقا 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 ہم پہنچ چکے ہیں جی شہر خانگا ڈوگرہ میں کیونکہ ہم نے اپنی فیلڈ کی فصل جہاں بیچنی ہے وہ خانگا ڈوگرہ کی گلہ منڈی ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پہنچ چکے ہیں جی گلہ منڈی کے پاس اور جی ٹائم ہو چکا ہے جی تقریبا ساڑھے ساتھ کا کیونکہ ایک تو ہمارا رستہ بہت زیادہ طویل تھا اور دوسرا رستہ خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی ٹائم لگ چکا ہے تو ابھی تقریبا تقریبا منڈی سیونٹی پرسنٹ جونسی ہے گلہ منڈی وہ بند ہو چکی ہے لیکن ابھی ہم ادھر ایک کام کریں گے ہم نے اپنی فیلڈ کو کرنا ہے جی انلوڈ اور صبح آ کے جی اس کو ہم نے بیچنا ہے تو چلیے ہم کمیشن شاپ پہ جاتے ہیں جہاں ہم نے اپنی فیصل کو انلوڈ کرنا ہے تو پہنچ چکے ہیں جی کمیشن شاپ پہ امیر علی زرائی ٹریڈرز ادھر ہم اپنی فیصل کو انلوڈ کریں گے تسار اویلے بیک کے ساڑے انتظار کریں کیونکہ دو آن گے تکے دو سی فیصل اپنی انہ دی انلوڈ کرانگے ہیں چاچے انہیں انہیں ڈرائیور نو کیا بیک گیر لاکے گڑی صدی کر دے تاکہ اسی تاٹھی فیصل انلوڈ کر دیئے تا پہ لوہاں پہ فیصل انلوڈ کروالی ہے باقی گلان بات دیئے جی تو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں انلوڈن ہو چکی ہے اور اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں دو بیج ہیں ایک ہے ہمارا سولہ بان میں اور دوسرا ہے جی پندرہ زیرہ نو دونوں کو ہم نے سیپرٹ سیپرٹ اتارنا ہے تاکہ وہ مکس نہ ہو جائے تسی ویکھ رہے یہ پلے دار منٹ مار کے لیے اتار رہے ہیں کیونکہ اندیرہ بہت ہو چکے ہیں اس ویہے تو وہ جلدی جلدی نہ اپنا کام لپٹا رہے ہیں تاکہ سانوڈی جلدی ویلے کر رہا تھے آوڈی جلدی ویلے ہوں تو ہم آگے ہیں جی مدسر بھائی کے پاس جو کہ اس کمیشن شاپ کے مالک ہیں ابھی ہم ان سے بنوائیں گے جی اپنا ٹوکن اور صبح آ کے جی ہم اپنی فصل کی بولی کروائیں گے اس کو بیچیں گے تو چلیے ٹوکن بنواتے ہیں اور چلتے ہیں پلے دارے نے مونجی دیتی ہے اللہ اسی ٹوکن میں بنوارے ہیں ہن چل دیں آکار صبح میں آپ کو بتاؤں گا جی کیسے گلہ منڈی میں وہ مونجی کی خرید و فرخوت ہوتی ہے تو ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ